یہاں ہمارے سامنے کچھ ڈبے موجود ہیں تین الگ طرح کے ڈبے ہیں اور بولا گیا ہے درجہ زیل ڈبوں میں کتنا فیصد حصہ رنگ ہوا ہے اب یہاں پہلا ڈبا جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے کئی برابر حصے ہو چکے ہیں تو پہلے گنتے ہیں کہ کتنے برابر حصے ہیں یہ ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو اور دس اور ان میں سے کتنے رنگ ہو چکے ہیں یہ سات رنگ ہو چکے ہیں تو کسر کے حساب سے دیکھا جائے تو اس کا جواب ہو جائے گا سات بٹا دس لیکن بات یہاں پہ یہ ہے کہ ہم نے تو فیصد کے حساب سے بتانا ہے اور فیصد کیا ہوتا ہے بھئی فیصد ہوتا ہے بٹا سو کے حساب سے کہ سو کی بنیاد رکھتے ہوئے کتنے حصے رنگ ہوئے ہیں کتنا حصہ رنگ ہوا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہم نے کرنا کیا ہے بلکل ہم نے اس دس کو جو ہے ہم نے اس دس کو سو بنانا ہے تو اس دس کو سو بنانے کے لیے ہمیں اسے دس سے ضرب دینا ہوگا تو ہم اسے دس سے ضرب دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا نہیں کہ صرف یہی کریں ہمیں یہی کام اوپر والے کے ساتھ بھی کرنا ہوگا ظاہری بات ہے کسر کی مقدار تو نہیں بدلنی نا تو جتنا نیچے سے کریں گے اتنا ہی اوپر سے ہمیں ضرب دینا ہوگا تو یہاں اس ساتھ کو بھی دس سے زرد دیا جائے گا جس سے ہمارا جواب آ جائے گا ستر بٹا سو اور یہ فیصد کی زبان میں ہو جائے گا ستر فیصد اتنا آسان ہے یہ تو آپ نے صرف سو کے حساب کی قصر بنانی ہے اور وہی جواب آپ کو فیصد میں مل جائے گا بغیر وقت زائے کے دوسرے ڈبے پہ آتے ہیں دوسرے ڈبے پہ اگر ہم آ کے دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس کل ملا کے کتنے ڈبے ہیں ان کو گن لیتے ہیں ایک دو تین چار اور اسی طریقے سے یہاں سے گنے تو ایک دو تین چار پانچ تو یہ ہو گیا چار بائی پانچ بیس تو کل ملا کے بیس خانے ہیں اس میں بیس خانے اور ان میں سے کتنے رنگ ہوئے ہیں یہ ایک دو تین چار پانچ اور چھے تو ہمارا جواب قصر کے روپ میں ہو گیا چھے بٹا بیس لیکن وہی بات ہے ہم نے اس کو ایسے تو نہیں رکھنا ہم نے اس کو فیصد میں بتانا ہے تو فیصد میں بتانے کے لیے ہم کیا کریں گے ہمیں اس بیس کو سو بنانا ہے اس بیس کو سو بنانا ہے تاکہ بٹا سو کے حساب سے ہمیں جواب مل جائے تو بیس کو سو بنانے کے لیے ہمیں اسے ضرب دینا ہوگا کتنے سے ہمیں اسے ضرب دینا ہوگا پانچ سے تو ہم یہاں اس کو پانچ سے ضرب دیں گے اور اگر یہاں ضرب دے رہے ہیں تو اوپر بھی یہی کام کرنا ہوگا یہاں بھی ہمیں اس کو پانچ سے ضرب دینا ہوگا تو جہاں نیچے سو بن گیا وہاں اوپر چھے بائی پانچ تیس بن جائے گا یعنی کہ ہمارا جواب کیا ہوا ہمارا جواب ہو گیا تیس فیصد تیس فیصد تو بھئی یہ بھی جواب آ گیا تیس فیصد پہلے کا جواب آیا تھا ستر فیصد اب آگی آخری کی باری یہاں کچھ ذرا دلچسپ معاملہ ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس یہ جو دو ڈبے ہیں دو ہیں ایک ڈبا نہیں ہے دو ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ ایک پورے سے زیادہ ہو گیا یہ ایک تو پورا کا پورا ڈبا ہم نے رنگ کر دیا ہے تو یہ سو فیصد رنگ ہو چکا ہے یہ ڈبا سو فیصد رنگ ہو چکا ہے اب اس کی اگر باری دیکھی جائے تو یہاں تھوڑا سا حصہ رہتا ہے کل ملا کے ایک دو تین چار اور پانچ حصے ہیں اس کے جن میں سے چار رنگ ہوئے ہیں تو چار رنگ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ یہ ہو جائے گا چار بٹا پانچ تو چار بٹا پانچ ہے اس کو ہم نے بٹا سو کے حساب سے لکھنا ہے تو سو نیچے آ جائے گا اور اوپر کیا آئے گا وہی بات یہ پانچ بنا ہے سو تو پانچ سو میں کتنی مرتبہ جاتا ہے پانچ سو میں جاتا ہے بیس مرتبہ تو ہمیں اس کو یہاں بیس سے ضرب دینا ہوگا اور یہی کام ہمیں اوپر کرنا ہوگا کسر کی مقدار برقرار رکھنے کے لئے ہمیں اس چار کو بھی بیس سے ضرب دینا ہوگا تو چار بائی دو آٹھ ہوتا ہے اسی طریقے سے چار بائی بیس اسی ہو جائے گا تو ہم نے یہاں دیکھ لیا کہ یہ والا جو حصہ ہے یہ اسی بٹا سو ہے یعنی کہ یہ ہے اسی فیصد یہ ہے اسی فیصد لیکن یہ صرف یہ تو نہیں ہے نا صرف اسی فیصد اس کے ساتھ یہ سو فیصد بھی ہے تو یہ دونوں آپس میں مل جائیں گے تو اس والے کا تو ہمارے پاس آ گیا اسی فیصد یہ ہم اگر یہاں لکھیں تو اس کے ساتھ یہ بھی جمع ہوگا تو اس کو ہم پہلے یہاں لکھ دیتے ہیں کہ بھئی یہ تو بن رہا ہے اسی فیصد لیکن ہمارا جو اصل جواب ہے وہ ان دونوں کو ملا کے لکھا جائے گا اس کو ہم یہاں لکھ دیتے ہیں سو میں ہم جمع کرنے جا رہے ہیں اسی تو کل ملا کے یہاں پہ ایک سو اسی فیصد حصہ رنگ ہوا ہوا ہے غور سے دیکھا جائے تو یہ سو سے بڑا ہوئے ایک سو اسی وہ اس لیے کیونکہ یہاں دو ڈبے تھے ایک ڈبا نہیں تھا دو ڈبے تھے تو ایک پورا کا پورا رنگ ہوا ہوا تھا اور دوسرے ڈبے کا چار بٹا پانچ حصہ رنگ ہوا ہوا تھا تو اس لیے پورے ڈبے کا سو اور یہ دوسرے ڈبے کا اسی فیصد کل ملا کے ہو گیا ایک سو اسی فیصد موسیقی 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 موسیقی